محترم ناظرین سب دوستوں بزرگوں بھائیوں عزت ماں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں السلام علیکم حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ خطہ پنجاب کے مشہور جلیر القضر اولیاء اللہ میں سے ہیں آپ سلطان العارفین اور شمس و سالکین ہیں آپ بارگاہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب اور حضوری تھے آپ زہد و تقویٰ میں یکتہ زمانہ تھے اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے حالات ذہنگی آپ کا حسب و نصب آپ کا خاندان آپ کی تعلیمات اور آپ کی کرامات کا ذکر کریں گے یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے اسے آخر تک دیکھئے گا لیکن یہ ویڈیو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے متعلق معلومات سے ایک بھرپور ویڈیو ہے محترم سامین کربلا کے علمناک واقعہ کے بعد سادات بنی فاطمہ گوشہ نشین ہو گئے تھے اور ان کا سارا وقت عبادت میں گزرتا تھا باقی علوی خلافت کے دعویدار تھے اس لیے وہ ایران سے ہوتے ہوئے خوراسان آئے پھر علویوں میں سے ایک بہادر شخص شاہ حسین نے حرات پر قبضہ کیا شاہ حسین کے بعد ان کے فرزند آمان شاہ تخت نشین ہوئے آمان شاہ سادات بنی فاطمہ کی بہت زیادہ اعانت اور عزت کرتے تھے اس لیے ان کی اولاد آوان کے لقب سے مشہور ہوئی پھر سادات بنی فاطمہ اور آوان تین چار پشتوں تک حرات میں رہے اس کے بعد عباسیوں کے آخری عہد میں آوان نے پنجاب کا رخ کیا سادات بنی فاطمہ نے اوچ چوہ سیدن شاہ اور دندہ شاہ بلاول کو اپنا مسکن بنایا اور عبادت اور ریادت میں مشہور ہو گئے قبیلہ آوان کے لوگ کاراباد کی طرف بڑھے اس وقت گرد و نوا کے علاقے ہندو راجاؤں کے قبضے میں تھے قبیلہ آوان کے افراد فطرتا شجاہ اور جانباز تھے اس لیے انہیں ہندووں کی برتری بلکل قبول نہیں تھی نتیجتا مقامی راجاؤں اور آوان کے درمیان کئی خون ریز مار کے ہوئے انجام کار آوان غالب آگے پھر آوان نے اپنے شہر اور گاؤں ان شہروں میں پندازن خان اور عمد آباد مشہور شہر ہیں اسی قبیلہ آوان میں ایک بزرگ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ بھی تھے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس قاندان کی بہت عزت اور تقریم کی مغل فرما رواہ نے سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمات کے سلیے میں انہیں شورکورٹ جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انام دیا تھا اس گاؤں کا نام کہرگان تھا اس کے علاوہ دربار شاہی کی طرف سے پچاس ہزار بیگے زمین اور چند آباد کوئیں بھی جاگیر کے طور پر عطا کیے گئے تھے سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ سلطنت دیلی کے منصب دار تھے سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے اولاد کی خاطر اپنے خاندان کی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون حضرت بی بی راستی سے شادی کی بی بی راستی اپنے دور کی آبدہ تھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دس سو انتالیس ہجری میں شور کوٹ میں پیدا ہوئے یہ فرما رواہ ہندوستان شاہ جہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا دوستو عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کے نام تجویر کرتا ہے مگر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے تجویر کیا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف این الفقر میں ایک مقام پر اپنی والدہ مائدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اے راستی تو نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آرازتہ کیا پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ مائدہ پر اللہ اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام بہو رکھا جو ایک ہی نکتے سے یاہو ہو جاتا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پدیشی ولی تھے آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا آپ کے والد اگرامی حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلائیا طبیب نے ایک شیر خار بچے کا معاینہ کیا پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو بتایا بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر دودھ نہیں پیتا اگر مسلسل چوبیس گھنٹے تک بچے کی یہی قیفیت رہے تو مجھے بتائیے گا یہ کہہ کر طبیب چلا گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہیں پیا پھر جب افتار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دودھ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو پلایا تو آپ نے ذوق و شوق سے پی لیا پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا حضرت سلطان بہو زید رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی نے شہر کو روکتے ہوئے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کسی طرح بھی کوئی چیز نہیں کھاتا حضرت سلطان بہو زید محمد رحمت اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی وہ فرمانے لگیں کہ آپ دیکھ لینا کہ افتار کے بعد آپ کا بیٹا بہو دودھ پی لے گا حضرت بی بی راستی نے شہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر ایسا ہی ہوا مغرب کے بعد حسب سابق پھر کے دودھ پیا اور آپ کے والد سلطان بازید کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پدیشی ولی ہے یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی لوگ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے چیرہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے لگے جبکہ آپ اس وقت شیر خوابی کے زمانہ سے گزر رہے تھے جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ قصبہ شورکورٹ کے قریب کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب حشمت صاحب نور اور باروب سوار نمدار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو بٹھا لیا پہلے تو آپ ڈرے پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے اس پاکیزہ دل سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبانیں درفشان سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور مجھے حسب الارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہنچانا ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ مطمئن ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حاضر مجلس کر دیا گیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اہل بیت اتحار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان گنی یہ سب باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے اب اس مجلس میں صرف اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی رہ گئے کچھ دیر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور اشارت فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لئے درجات اور مقامات کا کوئی ہجاب باقی نہ رہا دور اور نزدیک کی ہر چیز یقصان دکھائی دینے لگی لوہ محفوظ کی تمام پردے اٹھ گئے اول آخر ظاہر باطن ایک جیسا ہو گیا چنانچہ آپ اپنے کتاب این الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دے اور تمام ہجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مجھے تلقین فرما چکے تو سیدت النساء حضرت فاطمہ تزارہ نے مجھے فرمایا کہ تُو میرا فرزند ہے پھر میں نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا پینا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بہ دن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور عبدالعباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون و مقا محبوب رب دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کتب الاکتاب غوث الاغیاس محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقضر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا حضرت پیر دستگیر قدسر العزیز نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلط عطا کی حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہیں اور جو کچھ سنا ان زہری کانوں سے سنا اور بمار جس میں مجلس پاک میں میں حاضر تھا اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و تجلیات کی بارش برسنے لگی سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل بلہ کر دیتے تھے چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بر آئیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا واللہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے ایسی روشنی جو وراہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے اور اگر آپ کی نظر کسی بوت پرس پر پڑ جاتی تو وہ اپنے عوائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ تیبہ پڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا پھر جب اس طرح کی کئی واقعات پیش ہے تو مقامی ہندووں کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان بہو کی شکیت کرنے لگی آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے حضرت سلطان بازید نے فرمایا یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا شورکوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا پھر تمہیں میرے بیٹے سے گلا کیا ہے حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے ہندووں کے سربراہ نے غم زیادہ لہجے میں کہا آپ کے بچے کی وجہ سے شورکوٹ کے ہندووں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے بڑی عجیب شکایت تھی حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے پھر ہندووں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں قصور تو بچے کی دائیہ کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے ہندووں کے سربراہ نے کہا آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دائیہ کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سہر کے لئے ایک وقت مقرر کر دیں شورکوٹ کے ہندووں نے درخواست کی بالاخر حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے سکتی کے ساتھ دائیہ کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو بازار لے جائے کرے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندووں کی شکایت پر حضرت بہو رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں بہرحال ہندووں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانہ سا خوف لاک رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کو کھرچ ڈالے شورکورٹ کے ہندووں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لئے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لئے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ با آواز بلند اعلان کریں چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے ہندووں کے نقیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشیار ہو جاؤ بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے انقلاب آفری نظر سے محفوظ رہا سکیں راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے انہیں شورکورٹ کے پنٹوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے بلکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں الگرد اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بوت پرست حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا شورکورٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کشکہ کھرج کر اور زنار کردن میں پڑا ہوا ایک دھاگہ ہوتا ہے اسے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے یہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفری روشنی سروہ رکعونائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی مومن کی فراست سے درو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پدیشی طور پر بخشا تھا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب کچھ بڑی ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہئے آپ نے عرض کی کہ والدہ مائدہ مجھے خدا کی مرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں والدہ مائدہ نے فرمایا پھر بھی ظہری مرشد پکڑنا لازمی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لئے حضرت خیضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا تھا جس کا مفصل ذکر سورہ کاف میں موجود ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لئے مرشد کافی ہیں آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں کیونکہ امہات المومنین اور سیدہ تنسہ حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی پس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں فرمایا کہ بیٹا خدا کی زمین میں چل پھر کر تلاش کرو اور ببرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ اور آپ فوراں وہاں سے اٹھے والدہ مائدہ کو سلام کیا دریائے راوی کی طرف چل پڑے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں جنگلوں یا سنسانگاروں میں چلہ کش ہو جاتے ہیں مرشد کی جستجوع میں روانہ ہونے سے پہلے حرس سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تین شادیاں کر چکے تھے اور زہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی آپ کو والد محترم کی طرف سے ورسے میں ایک گاؤں اور پچاس ہزار بے کے زمین ملی تھی اس لئے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے مگر پھر بھی روح میں ایک اس طرح پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈونڈتے تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ علیہ پر حاضر ہوئے بہاود دیر مراتبے کی حالت میں بیٹھے رہے اسی دوران حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت مختوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے مجھے غوث پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں حضرت مختوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے اشارت فرمایا فرزاندہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤگے مختوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایت عدب اور احترام کے ساتھ عرض کی بس آپ کے چہرے مبارک کی زیارت منظور تھی سو مقصد حاصل ہو گیا حضرت مختوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے تیسری بار ارشاد فرمایا فرزند اپنی حاجت بیان کرو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجئے انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی حضرت مختوم بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مخدوم بہاود دین زکریہ ملتانی کی روح کو اسحال سواب کیا اور مزار مبارک کے آہاتہ سے باہر نکلے پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے زور کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھوں میں جوتے لئے ہوئے کھڑی تھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فوراں نظریں چکا لیں اور نامورم خاتون سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے عرض کی خاتون آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بدستور نظریں چکاہ ہوئے دریافت فرمایا میں ملتان کے سہوکار کی لڑکی ہوں ہندو دوشیزہ نے عرض کی بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجہ کا یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جکا دوں یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک رحمت اللہ علیہ کے دربار سے بے شمار لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں میں بھی اپنے دل میں یہی خیش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ کہیں زور کا وقت گزر نہ جائے اس لئے تم تھوڑا سا انتظار کر لو میں نماز ادا کر لوں پھر تمہارے خلش و اضطراب کا حل سنوں گا یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی اسے یہ سب رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے پھر جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا تمہاری ذنی خلش اور تڑپ اپنی جگہ مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو ایک کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے ہندو دوشیزہ نے ہاتھ سے جوٹتے ہوئے عرض کی میں نے آپ کو غوث الملک یعنی حضرت بہو الدین زکریہ ملطانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا پھر جب آپ باہر تشریف لے تو میں آپ کا چیرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا مراقبہ کا دوران ہی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاودین زکریہ ملتانی کی خدمت میں یہ ارض کیا تھا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجئے یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے تم مطمئن ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد حضرت سلطان العارفین نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی پھر جب وہ لڑکی اپنے اللہ تعالیٰ کی بادانیت اور خاتم النبیجین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہو اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا پھر اپنے ابائی وطن شورکورٹ کی طرف روانہ ہو گئے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھی آپ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھی میرا بیٹا تمہارے لئے ایک اور سوکن لے کر رہے گا مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شاہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کا اشار سن کر حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھی پھر جس تن حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہووں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ارزدہ ایک خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں اور پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی دراصل ان عورتوں کو حضرت بیوی راستی کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا وہ انہیں ماز ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھی پھر جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بیوی راستی نے فرمایا کہ بہو کیا تو جی اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے یا تیری پدائش کا مقصد کچھ اور ہے والدہ ماجدہ کی تلخ قفتگو سن کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کچھ گھبراہ سے گئے اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لئے یا کس کام کے لئے پیدا کیا ہے آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ تو مجھے کی تلاش میں گئے تھے اسی کام کو جاری رکھو چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شورکورٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کی بہت سی کرامات مشہور تھیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں تعلوان حق موجود تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی عدب اور خموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس چاری رہا اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی یہاں ایک دیکھ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیکھ کا پانی چوبیس گھنٹے گرم رہتا تھا جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اسے دیکھ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا اس روز بھی کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے درس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیکھ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا طالبان حق آگے بڑھے اور کسی ججک کے بغیر ان حضرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا دراصل یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو خموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب زادے تم یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہو حضرت سلطان بہو نے بسد احترام عرض کی کہ تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں حضرت کے کمالات روحانی کا شورہ سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا بندے خدا تم خموش کیوں بیٹھے ہو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے عرض داشت سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اگر ایسا کرتے تو با مراد ہو جاتے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایت عدب کے ساتھ عرض کی کہ میں دیکھ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی حضرت شاہ صاحب نے نووارد کوچہ مارفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا پھر کیا چاہتے ہو میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں حضرت سلطان بہو نے عرض کی تو پھر اے درویش جاند روز خانگاہ میں ٹھہرو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا کچھ دن یہاں مجاہدہ کرو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ میں بسر کی پھر دوسرے دن خانگاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشک طلب کی اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مشک لے کر دریا کے کنارے پہنچے مشک کو پانی سے لبریز کیا اور خانگاہ میں حاضر ہوئے پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت نے ایک ہی مشک میں پورا حاؤز بھر دیا جبکہ اس حاؤز کو بھرنے کے لیے کئی مشکوں کی ضرورت ہوتی تھی باقی پانی سے آپ نے مسجد کا پورا سین بھی دو دیا خانگاہ کے منتظمین بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ایک خادم نے اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اے شیخ اس نوجوان نے تو ایک ہی مشک میں پورا حاؤز بھر دیا ہے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے پھر خادم سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس پہی دو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب حضرت حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و مطا ہے آپ نے ارز کی کہ مجھے والد محترم کی طرف سے زمینی جاگیر ورسے میں ملی ہے لیکن مال و مطا کی موجودگی میں تم راہ حق کی دشوار مسافت کو کس طرح تے کر سکتے ہو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا تو آقا پھر میرے لئے کیا حکم ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ارز کی مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یک سوئی قلب حاصل نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پہلے مال و مطا سے فارغ ہو جاؤ پھر یک سوئی اختیار کرو اور انشاءاللہ تم کامیابرہ ہوگے چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لئے اپنے آبائی وطن شورکورٹ کی طرف ہروا نہ ہو گئے ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ مترمہ حضرت بیبی راستی راضی اللہ عنہ نے اپنی چاروں بہووں کو طلب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ حضرت سلطان بہو کی بیبیوں نے گھبرا کر ساس مترمہ کی طرف دیکھا آپ کس طرح خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان بہو آ رہا ہے حضرت بیبی راستی نے فرمایا بیبیوں کے چیروں پر خوشی کا رنگ نمائی ہو گیا امہ محترم یہ تو بڑی خوش خبری کی بات ہے تمہارے لئے خوشی کی کوئی خبر نہیں فرمایا بہو اپنے پیر و مرشد کی حکم پر سارا مال و مطا لوٹانے آ رہا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بیویاں نیک تو تھیں مگر تارے کو دنیا نہیں تھی کہ مادی دولت سے خوشی کے ساتھ دست پردار ہو جاتی اس لئے ان کے چیروں سے پریشانی کے اثار جلکنے لگے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچالو حضرت بیبی راستی نے بہووں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا برا وقت کہہ کر نہیں آتا اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و مطا تمہارے کام آئے گا مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتی ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی چاروں بیویوں نے بییک زبان عرض کی ان کی سمجھ میں کوئی ترقیب نہیں آ رہی تھی تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ پہنچ سکے حضرت بیوی راستی نے بہووں کو یہ مشورہ دیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرات سے بے نیاز ہو کر شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگیں کچھ دن بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ شورکوڑ پہنچے اور اپنی والدہ مطرمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بہو تم اتنی جلدی کیسے لوٹا ہے حضرت بیوی راستی نے فرزان سے پوچھا کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا والدہ مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لئے ایک کڑی شرط رکھی ہے کیسی شرط حضرت بیوی راستی نے پوچھا اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھی مگر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی عزمیش کے لئے آپ نے یہ سوال کیا تھا مرشد کا حکم ہے کہ پہلے مال و مطا دنیا سے نجات حاصل کرلوں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عز کی فرزاند حکم شیخ پر عمل کرو حضرت بیوی راستی نے فرمایا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزاند اکبر نور محمد کی طرف دیکھا جو گئے وارے میں سوئے ہوئے تھے نظر ابت سے بچانے کے لئے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر شیخ اور بچے کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسے اپنے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا حضرت صاحب نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر گھر میں کچھ اور مال و مطا ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکوں بیویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں وہ شہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں ان کی جگہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر میں مال کہاں حضرت سلطان باہو نے نہایت عدب و اترام کے ساتھ عرض کیا کہ مادرِ گرامی آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال و مطاب کہاں مگر مجھے تو اس گھر سے مطائے دنیا کی بو آ رہی ہے حضرت بی بی راستی نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا باہو اگر تمہیں اس گھر سے مطائے دنیا کی بو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان سے گوشے میں تشریف لے گئے اور زمین میں دوہ ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے بہر پھینک دیا اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حکم شیخ پر تمام مال و ذر لٹا دیا ہے ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں حضرت جاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حکم دیجئے حضرت سلطان باہو نے عرض کی میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ دوں گا وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں حضرت جاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہیت جذب کے عالم میں فرمایا اہل دنیا کی حقوق بھی فرموداتِ الہی کے سبب ہیں جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ذاو کے آگہی کی تعریف کی اور فرمایا واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوری حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق میں چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کٹنے پر امادہ ہو گئے پھر جب حضرت سلطان باہو طویل سفر تیہ کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا اب کی بار میرا بیٹا تم سے نجات حاصل کرنے کے لئے آ رہا ہے پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑایا اور اب وہ تم سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے ایک شادی شدہ عورت کے لئے دنیا میں طراق سے زیادہ تکلیف دے عمل کوئی دوسرا نہیں ہوتا حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کی زبانی یہ انخشاف سن کر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے چنانچہ حضرت بیوی راستی نے اپنے بہووں کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا باہو بس آنے ہی والا ہے تم لوگ میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق معرفت کی سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے شرعی کلمے سے حضرت بیوی راستی کی مراد طلاق کے الفاظ تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنی محترم ساز کے اقب میں بیٹھ گئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اس سے پہلے کہ حضرت سلطان باہو اپنے ارادے کی تکمیل کرتے حضرت بیوی راستی نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باہو میں جانتی ہوں تم کس ارادے سے آئے ہو میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کو کار دوں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے حضرت بیوی راستی نے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی نانو نفکہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہیں اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور رہیں گے بس اب تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے آنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت سلطان اببہو رحمت اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے اس لئے آپ پر والدہ مطرمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں تراک دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان اببہو رحمت اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اسی طرح تحریر کیے گئے ہیں تلاش حق میں سیم و ذر اور دنیاوی معلومتہ کا لوٹا دینا کوئی خلاف شرع عمر نہیں بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تو ابتدا ہی اس آیت مقصد سے ہوتی ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شائع قربان نہ کر دو یہی وجہ ہے کہ چند صوفیہ کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشایخ نے بے ذری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی ہے اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے یہاں نیکی سے مراد رضا الہی ہے حقیقی صوفی وحی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور اکنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کرتا ہے چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازواجی زندگی بسر کی نتیجتاں صوفیاء کے لیے بھی اس معرفت سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان بہو کے جذبہ حق پرستی کی ازمیش چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں اموال اور اولاد کو فتنہ یعنی ازمیش قرار دیا ہے چونکہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب آل و ایال بھی اس لئے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان بہو طلب حق میں کتنے سچے ہیں اور رائے حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں پھر جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اس ازمیش مرحلے سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو پر خصوصی توجہ فرمانے کے کچھ دن بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی یا نہیں جواب میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گیوارے یعنی جھولے ہی میں گزر چکا ہوں اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں یہ خیال گزرا کہ حضرت سلطان بہو کے اس دعوے کی ازمیش کرنی چاہیے چنانچہ آپ حضرت سلطان بہو کی نظر سے غیب ہو گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے وہاں حضرت سلطان بہو نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو اس شکل میں پایا کہ ایک بڑا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے حل چلا رہا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنے کاندے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آئے اور عرض کی کہ شیخ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں آپ آرام فرمائیں میں ہی آپ کی جگہ حل چلاوں گا یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان بہو نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اجل ہو گئے حضرت سلطان بہو نے بھی وہی رویش اپنائی اور اپنے پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو ہندووں کے ایک شہر میں دیکھا اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے ایک برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زوفران اور دوسرے رنگ پھرے ہوئے تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندووں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے ہیں چنانچہ آپ نے بھی فوراً اپنا زہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے پھر جب حضرت حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارض کرنے لگے کہ بابا میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جائیں حضرت حبیب اللہ قادری صورتحال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غیب ہو گئے حضرت سلطان بہو نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لئے اب کی بار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ایک غیر معروف مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے کمسن بچوں کو قرآن کریم کے قیدے کی تعلیم دے رہے تھے یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قیدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیر و مرشد سے درخواست کرنے لگے کہ شیخ مجھے بھی تو سبق پڑھائیے یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے کمسن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی مقامی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان بہو ہیں حضرت حبیب اللہ قادری مسجد سے باہر تشریف لے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں بغداد پنجاب میں آئے پھر حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے شیخ مطرم پھر میں کہاں جاؤں حضرت سلطان بہو نے عرض کی ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے اشارت فرمایا اب تمہارا مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ دیلی میں شاہی منصب دار ہیں تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ حضرت سلطان بہو نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے یعظت لی اور دیلی کی طرف روانہ ہو گئے جب آپ دیلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کی مجلس درس آرستہ تھی مریدین خدام اور عقیدت مند صفحیں باندے دست بستہ بیٹھے تھے شیخ کی زبان کوہربار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت تاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ نے درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلان راستے سے اس حولیے کا ایک درویش آ رہا ہے اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں حاضر کرو حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی مذبانی اس طرح کی جا رہی ہے مجلس درس میں موجود ہر شخص کا استعاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حیرت سلطان بہو خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے اہل نظر نے فوراں پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا حیرت سلطان بہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک رویتی درویش سمجھا مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمان قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے حضرت سلطان بہو کی رسم بیعت ادا کی گئی حضرت سلطان نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا عزلی نصیبہ پا لیا عزلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو روز عزل لوہ محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا حضرت سید عبد الرحمان قادری نے حضرت سلطان بہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانگاہ سے رخصت کر دیا وہ جمعہ کا دن تھا حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو دیلی کے بزاروں میں انگشت کرنے لگے مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی جس کی نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر حجوم ہوا کے راستے بند ہو گئے پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ تک بھی پہنچ گئی چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں ارض کی کہ سیدی آج کل شہر دیلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچہ عام ہے حضرت سید عبد الرحمان قادری نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا وہ درویش دیلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہیں خدام نے ارض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے وہ دیلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے مرفت کی دولت لوٹا دیتا ہے حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے حضرت سید عبد الرحمان قادری کی خدمتگار پیرو مرشد کے حکم سے دیلی کے بازار میں پہنچے وہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی حضرت شیخ قادری رحمت اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدر آئے گئے درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیرو مرشد کی خدمت میں ارض کرنے لگے کہ سیدی یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا اپنے خدمتگاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک سے عذیت و قرب کے آثار چھلکنے لگے پھر آپ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا اس درویش کو فوراں میرے پاس لے آؤ پیرو مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بزار میں پہنچے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانگاہ میں واپس آئے تم نے یہ کیا کیا حضرت سلطان باہو کو دیکھتے ہی پیرو مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا سیدی کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس لئے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جلک رہا تھا پیرو مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان باہو نے عرض کی کہ سیدی جب کوئی بوڑی عورت روٹی پکانے کے لیے کوئی توا بزار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں ہے اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا سو مجھے بھی جو نعمت عظمہ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی میں اسی کی عزمیش کر رہا تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے اسی طرح ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری حضرت سلطان باہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی روک گئے پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں حضرت سلطان باہو نے لیٹے لیٹے فرمایا تو پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے ہندو سنیاسیوں نے کہا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے پھر سلطان العرفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدا وحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر اس طرح تیہ کیا کہ سب کے سب عبدال کے مرتبے پر فیض ہوئے مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا آپ پر ہما وقت ایک اضطراب کیسی کفیت تاری رہتی تھی پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان باہو کو پہاڑوں جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا مشیخ کرام کے مطابق سہر و سیاحت فقراء اور دروشوں کے عالی مقامات میں سے ہے سہر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی شورہ افاق تصانیف آیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ دروشوں کے لئے پہاڑوں بیبانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے دروش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا اگرچہ آپ کی سہر سیاحت صرف برسگیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی لیکن پھر بھی حضرت سلطان باہو کی حیات مبارکہ کا بیستر وقت سہر سیاحت میں گزرا اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے باطنی نمتوں سے سرفراز فرمایا ایک بار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقع پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائیں چرا رہا تھا لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی گائیوں کا خیال رکھے اس کے گھر والے اسے تلاش کریں گے لیکن وہ لڑکا نہیں مانا آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے اس لڑکے کا نام خیتران تھا جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے پھر حضرت سلطان بہو کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک ذرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلرکہار تھا اس جگہ کی سرسبزی اور شہدابی کو دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جذب کی قیفیت میں آگئے پھر آپ کی یہ قیفیت تین دن اور تین رات تک جاری رہی اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا حضرت سلطان بہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ خیتران اپنی ریاضت اور مجہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت میں ارض کرنے لگے کہ حضور بھوک سے بڑا برا حال ہے حضرت سلطان بہو نے اپنے مرید کی فریاض سن کر مرقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ خیتران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند کیا بات ہے شیخ اب بھوک سے برا حال ہے بھوک ورداشت نہیں ہوتی حضرت سلطان نورنگ خیتران نے انتہائی مضطرب لجے میں ارض کی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقان پر شاک آہو یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے جیسے ہی حضرت سلطان بہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک حرن برامد ہوا اس کے سینگوں پر کھانے کا خان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک آبخورہ بھی لٹک رہا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بکشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا حضرت سلطان نورنگ تیس سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی حضرت سلطان بہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں پڑھتا تھا یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاس الدین تیگ بران رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے قریب ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہنچی تو چاشت کا وقت تھا ساتھی درویشوں نے عرض کی کہ حضور اگر حکم ہو تو کچھ دیر اس گاؤں میں ٹھہر کر یہاں پہ روٹی پکا لیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی مریدوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے روٹی پکانی ہے یہاں ہمیں کسی گھر سے روٹی پکی پکائی مل جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بزرگ مائی ہے وہ کھانا بناتی ہے اور جو مسافر بزرگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی خدمت کرتی ہے حضرت سلطان بہو اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی حضرت شیخ کے ساتھ ہی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تو عورت کی ایک چھوٹی شیرخار بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا تو عورت جو کہ کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اس لئے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان بہو سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ بابا میری بچی کے پنگوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اتمنان سے اپنا کام کر سکوں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے گہوارے کو ایستہ ایستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی بلند آواز میں اللہ ہو اللہ ہو کی ایسی ضرب لگئی کہ بچی خاموش ہو کر سو گئی پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بابا تیرا شکریہ تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی ہم نے صرف گہوارے ہی کو جمبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جمبش دے دی ہے اور ایسی جمبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی پھر ایسا ہی ہوا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے شیرخہ اور بچی کی قائعہ ہی پلٹ دی یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیل مستوئی سے تھا آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب ہے آج بھی لاکھوں ظاہرین فاطمہ خانے کے رئیے حضرت فاطمہ کے روزے پر حاضری دیتے ہیں ایک بار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بکھر شہر میں تشریف لے گئے اس وقت وہاں ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سکونت پذیر تھے حضرت شیر شاہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب تھے جو اولاد نرینہ سے محروم تھے شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کرائی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پھر جب شیخ سلطان طیب نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ خدمتِ آلیہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے اسی وقت حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے پاس دو سیب رکھے تھے شیخ طیب سلطان کی درخواست سن کر حضرت سلطان بہو نے فرمایا کہ یہ دونوں سیب لے جا کر اپنی بیوی کو کھانے کے لئے دے دو حق تعالیٰ تمہیں دو فرزند عطا کرے گا ان فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور دوسرا ہمارے لئے شیخ میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا سلطان طیب نے عرض کی یہ تمہارا کام نہیں ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا شیخ سلطان طیب رحمت اللہ علیہ دونوں سیب لے کر خوشی خوشی گھر چلے گئے ان سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا الغرض شیخ سلطان طیب کے دو فرزند پیدا ہوئے آپ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سوہارہ سلطان عبد رحمت اللہ علیہ پیدیشی مجذوب تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اسی نشانی کی طرف اشارہ فرمایا تھا یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کھیتی باری میں مصروف تھے پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو گئی تھیں وہ شخص اپنے گھرانے کا برم رکھنے کے لیے اجلاد لباس پہنتا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر اسودہ حال ہے اس شخص کی اس زیری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بیجے مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی اب تو مجسر نہیں میں اپنی زنگی تو گزار چکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے ان مشکلات سے نجات دے دے بزرگ کی کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے پھر معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگے کہ تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کی دعا میرے پاس نہیں ہے اور میری دعا میں اتنی تأثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کے حالات کو ٹھیک کر سکے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین مستجاب و دعوات بندوں سے خالی ہے میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے اور وہ مرد حق دریائے چناب کے کنارے شورکوٹ میں رہتا ہے اس کے آستانہ پر حاضری دے دو اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا یہ سن کر سید صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و علم کا غبار دھل گیا اور وہ تیز آنڈھیوں میں امید کا چراغ جلائے شورکوٹ پہنچے اس وقت حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین پر حل چلا رہے تھے اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیخ کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی رائے قیم کرتا کہ حل چلانے والا کوئی مفلس کیسان ہے سید صاحب نے بھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ میرا سفر رائے گاں گیا جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے کے لئے مڑے کی حضرت صاحب نے آواز دے کہ سید اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کی پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو آپ کے موہ سے اپنا نام سن کر وہ سید صاحب بڑے حیران ہوئے گوڑے کی پچھ سے فوراں اترے بڑی حقیدت کے ساتھ حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور صفحہ کی وجہ بیان کرنے لگے حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی پھر نہایت شینی لجے میں فرمانے لگے کہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں تم میرے یہ حل چلاؤ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلہ اٹھا کر زمین پر مارا سید صاحب نے حضرت سلطان بہور کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا مگر دوسرے علم ہے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے حضرت صاحب نے بڑے بے نیازانہ انداز میں فرمایا کہ سید یہاں سے جتنا سونا چاہتے ہو اٹھا لو اور اسے اپنی ضرورت پوری کر لو سید صاحب نے سونا اٹھا لیا اور حضرت سلطان بہور کے دست مبارک کو بوسا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ کی اس کے علاوہ بھی بے شمار کرامات ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے جن کا یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریا کے مشہور عالم وفاظل بزرگ تھے آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں اک سو چالیس سے اک سو پچاس کے درمیان کتابیں تصنیف کی 63 سال تک کار مسیحہی انجام دینے کے بعد حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ گیارہ سو دو میں دنیا سے رخصت ہوئے آپ کو دریائے چناب کے کنارے موزہ کہرگان کے قلعے میں سپور دخواہ کر دیا گیا 77 سال بعد یعنی 1180 ہجری میں دریائے چناب شدید تغیانی کی لپیٹ میں آیا جس کے باعث آپ کے مزار مبارک کے غرق ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا نتیجتاً حضرت سلطان بہور رحمت اللہ علیہ کے جست مبارک کو سمندری کے قریب ایک جگہ منتقل کیا گیا اس قدر طویل مدد گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کفن بالکل میلہ نہیں ہوا تھا پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سہلاب آیا یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونی لگیں ایک بار پھر آپ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے گڑ مراجہ میں دوبارہ آپ کو اسودہ خاک کیا گیا اور آپ کا مزار ابھی تک وہی پہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریاز سمندروں دنگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبوں ونگن تانے ہو جوئی دلدہ میرم ہوئے سوئی رب پچھانے ہو اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا بیان کرنا آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقتصم منظور و مقبول فرمائے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی